پیٹرول کی قیمت اب جیسے جیسے پیٹرول کی قیمتیں بہتی جا رہی ہیں پیٹرول ایک بار پھر سوڈ ڈالر پتی بیلر کے ستر پر پہستہ بہت دکھ رہا ہے اور ساتھی ساتھ روپے اور ڈالر کے مطابلے روپے کی قیمت بھی کم ہوتی جا رہی ہے ایسے میں پیٹرول کی قیمتیں بہتی بھی دکھ رہی ہیں اور تیل کمکیوں نے ستر پیسے پرتلیٹر تیل کے اضافے میں یعنی کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا اصلاح کی آئے آج آدھی رات کے بعد ہر شہر میں پورے دیش بھر میں ستر پیسے پرتلیٹر سے زیادہ کی بہتی بھی پیٹرول کی قیمتوں ہونے جا رہی ہے آپ ابھی اپنے سکرین پر دیکھ سکیں گے پیٹرول کی قیمتیں جو کہ در ان شہروں میں الگ الگ دوروں پر ہیں اور پیٹرول کی قیمتیں ستر پیسے پرتلیٹر بڑھنے جا رہی ہیں آج آدھی رات سے اور حالانکہ اسے بہت بڑی بہتری نہیں کہا جا سکتا لیکن ہاں سات روپے پرتلیٹر کے مقابلے ستر پیسے کی بہتری صرف دسوہ حصہ ہے اور یہ پیٹرول کی قیمتیں جو کہ آج آدھی رات کے بعد سے لاغو ہو جائیں گے ڈلی میں سنسک روپے اٹھتر پیسے پرتلیٹر ملنے والا پیٹرول آج آدھی رات کے بعد اور سٹھ روپے اٹھالیس پیسے کا بکے گا ممبئی میں یہ 70 روپے پیسے پیسے بکنے والا پیٹرول آج آدھی رات کے بعد 74 روپے پانچ پیسے کا بلا کرے گا پیٹرول کی قیمتوں میں یہ بہتری کروڑ کے قیمتوں میں بہتری قیمت جیسے ہے پچھلے ایک ہفتے سے دس دن تک لگتار کروڑ کی قیمتیں بڑھتے نہیں ہیں سو ڈالر کے آس پاس کروڑ پہنچ گیا ہے منوج ہمارے سے ہوگی اس پرک ہمارے ساتھ موجود ہیں منوج آخر کار پیٹرول کمپیوں نے یہ قیمت بہا دی ہے کیا اسے صرف انتراشتری بازار میں بڑھتی ہوئی قیمتوں کا حوالہ دیں یا یوں مانیں کہ روپے اور ڈالر کے مقابلے جو ایک طرح سے ایکسچینج ریٹ ہے اس کی بچے سے بھی اس بہتری کو انجام دیا گیا ہے دیکھیں اس کے ٹھیکے دوڑوں ہی قارن ہو ایک تو جو کچھے پیل کی قیمتیں ہو وہ سکھلے کچھ کلوں میں نگاکہ اوپر کی طرف بڑی ہے جو ڈام ایک بار کچھ سمیہ کے لیے صرف نبی ڈالر کے آس پاس آخر کر ہو گئے تو جس سمیہ پیٹرول کمپیوں نے کہا گئی کہ وہ ایک بار پھر سے اس میں بڑھتری دیکھتی گئی اور اب اچھلے کچھ گناہ کے نگاکہ جو کچھے پیل کے ڈام ہے وہ سو ڈالر ستی بیرم کے آس پاس بھی چل رہے ہیں اور روپے کی چیند کی اگر بات کرے ڈالر کے مقابلے تو اس میں یہ کچھ خاص پرس نہیں آیا ہے اور بہت زیادہ انترنہوں میں آیا ہے روپے کی ایک چیند جیس آج ہی بھی نگھر وہی چل رہی ہے جو سہلی تھی تو کل ملاکہ اگر ان دونوں پیٹر کو کمبائن کیا جائے تو سمیہ کمپیوں کو کہنا ہے کہ انہوں گھاٹا ہو گستا پیٹرول کی بیٹری طرح ایک بار شلطے کیونکہ کچھے دنہوں نے انہوں نے کلوٹر گھتا دیتی اور اس گھاٹے کی پورٹی جلیے وہ ستتر بیٹر آج رات کے کام پرسا رہے گا جائے منوج ظاہر سے بات ہے پیٹرول کی قیمتیں اگر بہتی ہیں تو ایک بات پھر عام آدمی کی جیپ پر اس کا اثر پڑے گا اس کا اثر مہنگائی پر بھی پڑ سکتا ہے یہ بلکل عام آدمی پر تو اس کا بلکل چیزہ اثر پڑے گا آپ کا جو دل کا دل ہے وہ زیادہ ہو جائے گا آپ جو روز مردہ میں جو گاریوں استعمال کی جاتی ہیں بلہ ہی وہ گارے ہو یا سوئی لینسوں تو ان سب نے اجزتر پٹرول لی استعمال کیا جاتا ہے شہری علاقوں میں مردوم بردیے لوگ جو ہوں ان کا ایک مکھے جنبھن جو ٹرانسپورٹیشن ٹیل ہے وہ پٹرول ہے تو ان کو بجیٹ پر بلکل مشکت طور پر اثر پڑے گا اور کچھ حد تک اس کا اثر مہنگائی پر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اس کی ٹرانسپورٹیشن پر کچھ ہوتا اگر زیادہ نہیں تو کچھ ہوتا ابھی بھی پٹرول اس کے مہنگائی پر نرفر کرتا ہے اور اس کا جو اثر ہے وہ ان چیزوں کے داموں میں ریپلیکٹ کرے گا کیونکہ اس کے دورت پر آپ پوٹ کی جاتے ہیں تو ظاہر طور پر بلکل مہنگائی اس کے کچھ حد تک ضرور بڑے گی اور آم آدمی کا وجہت مشکت طور پر بگرے گا جائے بلکل دھنیواد اس جانکاری کے لیے تو آج آدھی راک کے بعد ستر پیسے پرتلیٹر پٹھول کی امتیں زیادہ دینے کے لیے آپ ہو جائیے تیار اور آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں پرنم مکر جی جو کی راشپتی منونیت ہوئے ہیں اور راشپتی بننے کے بعد انہوں نے پہلی بار آج تک سے ہندی میں بات کی ہے ہمارے سہیوگی اشوک سنگل سے خاص بات چیت دیکھیں ان کا یہ انٹریو آخر کار پرنم مکر جی صاحب نے راشپتی کا چنال جیت لیا ہے اور اس وقت میرے ساتھ بھاوی راشپتی پرنم مکر جی صاحب کھڑے ہیں دارہ باد باد بھرائی آپ کو نئے راشپتی بننے کے لیے دارہ باد کیا ساتھ لگ رہا ہے دارہ اچھا ہی لگ رہا ہے کیونکہ مجھے جب نومینیشن ملا پیو پیچھر پرسن جب مجھے میرا نومینیشن ایناؤنس کیا تب میں نے کہا you with all humility I am accepting this offer وہ بھارت کے سب سے بڑا شنگلہانک جو پد ہے راشپتی کا پد وہ پد ملنا شوہ بھاگگ کی بات ہے لوگوں نے میرا نرباچ اور منڈلی میں میرے پر آسٹھا راکھ کر مجھے نرباچیت کیا اس لیے میں ان سے آبھاری ہوں میں سب کو دنباد دیتا ہوں نئے بھونکہ میں کیسا سوچ رہے دارہ بھارت کے راشپتی کا کام کیا ہوگا جمہندر ہی کیا ہے کیسے انہوں نے کارورائی کریں گے یہ سب کچھ ہمارا سنگریتان میں لیکھا ہے میرا پہلے 1950 26 جانواری سے لے کر آج تک کافی مہانوحاب بیکتی یہ پاد کے علنکریت کیا تھا چاہے بابو راجندر پساد ہو ساکسار بابالی رہا کرشنان ہو ڈاکٹر جاکی جوشن ہو چاہے دوسرا بھی ہو سبھی مہانوحاب ایسا کام کیا جو پاد کو گریما بڑھایا تو میرے لئے کوئی دکھت ہوگا نہیں سہی راستہ میں چلنے کے لئے کیا پرائیٹیوں بھی دادہ کیونکہ آپ الگ تھرہ سوچ کے آدمی ہیں مانا جاتے کچھ ہٹکے کرنے والے ہیں میں اتنا ہی کہوں گا جو بھارت کے شنگریتان کے مطابق کرنا چاہیے میں اتنا ہی کہوں گا دارے اتنا بڑا گھر وہاں گھومیں گے آپ کو گھومنے کے لئے شوک ہے ہو ہو کوئی بات ہے تو میں ایسے ہی کہا تھا پورے گھر میں گھومیں گے آپ کو شروع سروع میں پورا گھر دیکھیں گے نہیں یہ اتنا ٹائم ملے گا میں ہی کام کے لئے جا رہا ہوں بھومنے کے لئے نہیں چپے چپے کو دیکھنا تو جرور چاہیں گے راشتپاتی بھومن کے دیکھوں گا میں دیکھا کتاب پڑھا کتاب پڑھنے اور دیکھنے میں دیکھنے میں دیکھنے میں بہت فرک ہے بلکل تینک وہاں کے پکوان بھی بہت فیمس ہیں بہت پرسید ہیں وہاں الگ لگتا رہا ہے کہ کھانے سب بنتے ہیں اور آپ کو بہت ریزرگ ہیں کھانے کے معاملے بہت کم کھاتے ہیں دیکھا وہ تو انڈیویجوال ٹیسٹ کا شوال ہے لیکن ہمارے بہت سارے اتیتھی آتا ہے راشت پردھان آتا آتا ہے آتا ہے راجہ دیس کی پردھان راست کی پردھان آتا ہے ہمارا گیس پرسیڈنٹ بینکویٹ دیتا ہے اس لیے تو کھانے کا سٹینڈرڈ انٹرنیشنال سٹینڈرڈ کی مطابق ہونا چاہیے بگلیوں میں گھومنا کیسے فیلی ہوتی سوچتے ہیں دالا جواب مظل آپ کی بڑی بہن نے بھی کہا تھا بچپن میں کی بیالی سال پہلے نہیں نہیں ایسے نہیں میں جوک کیا ایک پہلے لیکن تب میں مے ایم پی بنا تھا میں راج سوا کے ممبر تھا وہ میرا کوٹھی میں چائے پینے کا ٹائیم گب سپ ہو رہا ہے تب میں مجھے کر کے یہ کہا کہ راست پوٹی کا گھوڑا بننے سے بہت اچھا فائدہ ملتا ہے پارلومنٹ کے ممبر پاندر مینٹ کا سپیچ کے لیے کم سے دو گھنٹا دھائی گھنٹا تین گھنٹا پیپیریشن کرتا ہے راست پوٹی کو ہرس کو لیے بہت سارے لوگ ان کا انتیار کر رہا ہے تو آج پوری ہوگی جو مجاک کیا تھا جو جنرل بات کیا تھا دارہ تیرا کانک دادہ تیرا تالک ٹورا تیرا راشت پاتی کیسے دیکھتے ہیں یہ کوئی لکی مان ہے مددو پہ بڑی سمسیہ آتی ہے ڈیسیزن لینے میں جیسے سنگل کسی بھی پارٹی کو بہممت نہیں ملتا تو بڑی سمسیہ آتی ہے کیسے ہنڈل کریں گے کافی روز سے یہ تو چل رہا ہے ہمارا کوالیشن گابمنٹ چل رہا ہے جو پریسیڈنٹ تھا راشت پوٹی تھا انہوں نے تو فائسلہ کر لیا تھا سنگل جن کے مطابق ایک تو سوال ہو رہے ہیں آپ کے پیٹے ابھی جیت نے کہا کہ سربجیت کو چھڑوانے کے لئے اپنی پیتا جی سے بات کریں گے کیوں پر دیش چاہتا ہے تمام دنیا چاہتی ہے کہ سربجیت کو چھڑوائیں ان سے بات کریں پاکستان میں یہ تو بات دوسرا سرکار کا ہے یہ تو راشت پوٹی کا ہے سرکار کا بات تھاگری صاحب نے دھنیباد دیا آپ کو بھڑائی دیا اور یہ بھی کہا کہ ابزل گرو کے معاملے میں ان کو فانسی دی جانی چاہیے اور یاچکا کھاریز کر دینی چاہیے راشت پوٹی کا چنان میں تھاگری جی مجھے سمرتن کیا میں اس لئے ان سے آبھاری ہوں میں ان کو ٹیلیفون بھی کیا ان سے ملا بھی میں ان کے پر آبھاری ہوں میں ان کو دھنیباد دیتا ہوں اور ابزل کے معاملے میں دھنیباد ابزل کے معاملے میں جب میں فیصلہ کھڑوں گا تاہ ہوگا پچھا ابزل دانے بھی یہ کہا ہے کہ جلدی فیصلہ ہانا چاہیے لیٹ نہیں میں کوئی بھی یاجمنٹ میں نہیں جاؤں گا میں ابھی تو راشت پوٹی کا کاری آفار برہن نہیں کیا اس معاملے میں کچھ کہانا میرے لئے ٹھیک نہیں ہو دھنیباد نئی پاری کے لئے آپ کو بہت 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 بھڑائی ہو یہ تھے پرنم مکرنی صاحب بھارت کے تیر میں راشت پتی ان کا ساتھ طور سے کہنا تھا کہ وہ نئی پاری کی شروعات کر رہے ہیں لیکن سمیدھان کی مطابقی جو بھی سمیدھان میں لکھا اس کے مطابقی کام کریں گے اشوک سنگل ڈلی آج ادھائی پور میں ایک پریمی جوڑے کو شادی شدہ زندگی سے اندھا کانون مہلا کو سریعام کیا جنیل ان تصویروں کی اصلیت سب دھی سماج پر تماشا ہے یہ تصویریں دیپور سے ساٹھ کلومیٹر دور ساراڈا تحصیل کی ہے یہاں کی کولر گاؤں میں پھیر اکٹھا ہوئی ہے ایک عجیب تماشا دیکھنے کے لیے یہاں کچھ ہی دے پہلے انسانیت شرم سار ہوئی جو مہلا آپ کو اس وقت کپڑوں سے ڈھنکی دکھ رہی ہے کچھ دے پہلے اس کا تماشا بنایا گیا وہ بھی بچے پوڑھے جوان سب کے سامنے اس مہلا کے کپڑے اتار کر اسے جنجیروں کے سہارے پیڑ سے باندھا گیا اس کے ساتھ ہی اس لڑکے کو بھی پیڑ سے باندھا گیا تھا دونوں کی سریا زبردست پیٹائی کی گئی درسل انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے پیار کرنے کی گاؤ والوں کے سامنے گناہگاروں کی طرح بیٹھایا گیا یہ جوڑا ایک دوسرے سے پیار کرتا تھا مشہل یہ تھی کہ مہلا شادی شدہ تھی سماج کے ڈر سے دونوں چند دیروں پہلے ہی گاؤ سے باہر چلے گئے تھے ریوار پلے دونوں گاؤ والوں کے ہتے چڑھ گئے پھر شروع ہوا گاؤ والوں کی بے رہنی کا گاؤ والوں نے پہلے تو کانون توڑا پھر ڈھٹا ہی دکھائی جب پولیس نے موقع پر پہنچ کر اس پریمی جوڑے کو چھوڑانے کی کوشش کی تو ان پر پتھر برسائے گئے پولیس کی موجودکی میں بھی دونوں کی بیٹھائی کی آخر کار پولیس کو گاؤ والوں پر طاقت کا استعمال بھی کرنا پڑا گھنٹوں کی مشاقت کے بعد پولیس انہیں چھوڑا کر ساکس لے جانے میں کامیاب رہی حیرانی تھی کہ اس جوڑے کو جہاں سزا دی جا رہی تھی وہاں چھوڑے چھوڑے بچے اور بچیاں بھی موجود تھے سوال یہ ہے کیا کہ سمیتہ اور انساشن کا پارٹ پڑھانے والے گاؤ کے لوگ بچوں کو کیا سکھانا چاہ رہے تھے سوال یہ بھی ہے کس بربر طریقے سے کسی کو سزا دینے کا انہیں کس نے دیا اگر اس جوڑے نے کوئی غلطی کی تھی تو پولیس کے پاس کیوں نہیں لے گئے ظاہر ہے یہ سوال ایسے ہیں جسے پرمپرہ کے نام پر ایسی پجائے پر ڈال دیا ہی ہیں سماجوادی پارٹی پردیش کو بھے مکت اور اپراد مکت کرنے کے نعرے کے ساتھ اترپردیش کی ستہ پر کابض ہوئی تھی اب تک ایسا تو کچھ نہیں ہو پایا اگلیش سرکار نے اپنے منتریوں اور نیتاؤں کو مکدما مکت کرنے کا بھیان ضرور شڑ دیا ہے جس کی شروعات کی گئی ہے دیوریہ ظلے سے یہ ہیں استرپردیش کے ہونگارڈز منتری برمہ شنکر ترپاٹھی منتری جی پر دو ہزار ایک میں بی جے پی شاسن کے دوران دیوریہ ظلے کے ترکلوا اور بگھوچ گھاٹ تھانے میں کئی گمبھیر بھاراؤں میں کیس دلز ہوئے تھے الزام صحی پائے جانے پر ترپاٹھی کو دس سال تک قید ہو سکتی ہے لیکن منتری جی کو ایسی کوئی سزا نہیں ہونے والی کیونکہ اگلیش سرکار ان کے اوپر سے کیس واپس لینے کی تیاری کر رہی ہے سرکار نے اس بابات پتر بھیج کر ظلہ پرشاسن سے ریپورٹ مانگی ہے حالانکہ دیوریہ کے ڈی ایم چٹھی میں کسی نیتہ کا نام ہونے سے انکار کرتے ہیں لیکن یہ چٹھی ڈی ایم صاحب کے دعوے کی پول کھول رہی ہے چٹھی میں ڈی ایم سے پوچھا گیا ہے کہ جنہت کے نظریے سے وہ کیس واپسی پر اپنا مت سطاف کریں ڈی ایم صاحب کے دعوے کی پول سماجوادی پارٹی کے اس تھانیے نیتہ اور پوروزلہ پنچائت صدس سے منا یادب کھول رہے ہیں جن کے خلاف بھی سرکار کیس واپس لینے کی تیاری کر رہی ہے یوپی میں چناؤ سے پہلے اکھیلیش نے باہو گلی ڈی پی آدب کو سماجوادی پارٹی میں اینٹری نہ دے کر نئی امید جگائی تھی لیکن پھر سرکار میں کئی داگی منتریوں کو اینٹری اور اب اپنے منتری کے اپرادھک مقدمے واپس لینے کی قواہت لگتا ہے اکھیلیش جنتہ کو اپراد مقد کرنے کے بجائے اپنے نیتاؤں کو کیس مطف کرنے کے ابھیان پر چل پڑے ہیں رام پرتاب سنگھ دیوریہ آج تا موسیقی